بھائی برطانیہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو ایک تو ملکہ الیزبر ٹو کو میں بڑے تہدیل سے کنڈولنس ہے کنگ چارلز کے ساتھ حالانکہ میری آواز تو نہیں سن پا رہا ہوں گے لیکن میں اگر ریکارڈ کروا دوں بہت گریسفل لیڈی تھی انہوں نے روائلٹی کو جو ہے وہ جو نیا مقام دیا ہے گریس کا ایلوکینس کا اور جو انہوں نے سٹیچورز کا بڑھایا ہے منارکی کا اور میرے سکول کیترلہ سکول میں بھی وہاں نے وزٹ کیا تھا ورڈ بار ٹو کے بعد جب وہ ادھر آئی دی پاکستان دو دھو آئی بہت گریسفل خاتون تھی وہیں پہ جناب عزر جاویس صاحب کھڑے ہو عزر جاویس صاحب آپ کو تو کالے کپڑے پہن کے وہاں پہ اس وقت ماتم اور سوکبار ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں نے حلب اٹھایا ہوئے کوئین کا تو بھائی پاکستانی نیشنل جتنے میرے بھائی نے بھی اٹھایا ہوئے ویسے تو برطانیہ کا برطانیہ کے در رہتے ہوئے جتنے اور سی پاکستانی آپ یہاں پہ اتنے خوش ہے کہ جیسے پتہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گی لگتا ہے نواز شریف صاحب آپ کے آس پاس ہی گئی ہیں ان کے آفس کے بار تو نہیں کڑے ہوئے جی کامران صاحب بلکل ہم نے صبح ان کی آخری رسومات کی کبرج کی تھی پھر آپ کا حکم آگیا اب آپ کے پاس حاضر ہیں اب درخواست یہ بھائی جان کے آخری رسومات ان کی تو ہو گئی لیکن نواز شریف صاحب کیا کرنے لگے یہ اتنا یہاں پہ سٹنٹ کھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ان کو کا رائٹ نہیں ہے کیا شباز شریف واقعی مشروع کرنے آئے نومبر کی تائیناتی کا وہاں پہ نواز شریف صاحب سے کامران صاحب ایک بات حقیقت ہے اب حقیقت جیسے یہ ہے کہ کچھ ماہ پہلے علی نواز صاحب وفاقی وزیر سے جوے لطیف صاحب اپوزیشن میں تھے آج وہی جو اقتدار میں نجشہ میں ہوتے تھے علی نواز صاحب وہ آج اپوزیشن میں ہیں اور جوے لطیف صاحب جو ہے وہ حکومت میں ہے تو حقیقت یہی ہے کہ نواز شریف جو یہ میں بالکل ان کے آفس کے باہر ہی کھڑا ہوں اندر ہی موجودہ اور آپ کی وزیر اطلاع بھی ادھر ہیں وزیر اعظم بھی ان سے ملکے گئے ہیں سینٹر آف پاور یہی بلڈنگ ہے یہی نواز شریف ہے جسے ہٹانے کی کوشش کی گئی چاہے آپ کچھ بھی کہیں چاہے انہیں مجرم کہیں ملزم کہیں اشتہاری کہیں لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ فیصلے یہی نواز شریف کر رہا ہے اور دوسری بات حقیقت یہی ہے کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی ہے نون لیگ کا ووڈ نواز شریف کو ملتا ہے شباز شریف کو وزیر اعظم نواز شریف نے ایک ہے یہ دو انگلیاں ہیں نا یہ میرا تحقیق ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہے آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں شباز شریف ہے نا وہ اپنے آپ سننے بٹی صاحب سننے بٹی صاحب میری بات سننے بہت کارون کی چیزیں ہیں جب عمران خان صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے تھے سنیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بننے جا رہے تھے وہ بھی اشتیاری تھے صدر عارف علوی صاحب بھی اشتیاری تھے پاکستان کی عدالتوں میں جو کچھ ہوا میں اس پر بات نہیں کروں گا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف کو سزائے موت کیا ہونے والی تھی پھر عمر کہہ دوئی وہ واپس آیا مقدمان ختم کیا بات ہے جی پاکستان میں اگر انسان ملنا شروع ہو جائے تو پھر کیا یہ یہ حالات نہ ہو نواز شریف یہیں بیٹھ کے تمام بھائی اترا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان بھی آجے میں اور بھٹی صاحب بلا رہے ہیں ان کو بھائی پاکستان آجے پاکستان کے فیصلیں ایترا آ کے کریں پاکستان میں بھٹی بھٹی صاحب کامران صاحب میں لے کے آوں گا کٹھے ہی آئیں گے اور معاملات جو ہے نا ابھی میں آپ کو چھے مینے پہلے بتاتا ہوتا تھا تو میرا مزاہر کڑھاتے تھے علی نواز صاحبہ میں نے بتاتا ہوتا تھا علی بھائی یہ اٹھنٹ پہ گئی ازر صاحب ایک مزاہر کھڑھاتے تھے علی بھائی صاحب بھائی مزاہر کھڑھاتے ہوتے تھے آج 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 مزاہر کھڑھ سکت رہے ہیں علی نواز ایوان صاحب بڑا اچھا محول بنا ہے اس وقت علی بھائی ازر صاحب کو رکھیں بھائی یہ علی بھائی مرے بڑے بھائی ہیں جی جی ہم نے بڑے بڑے بھائی ہے حافی ہمیں گالی نہ دیا کریں ہم صرف خبر دیتے ہیں جی علی بھائی اچھا مجھے تو وہ نورتن یاد آگئے اور وہ جو ایک بات تھی کہ وہ کہتے ہیں نواز شریف نشا ہے تو وہ آتو عظم میں سے چڑ چڑ کے بول رہا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نشا باہر کیسے آتا ہے اور نورتن ہوتے کیسے ہیں اور بڑے فقر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہمارا کام ہے خبر دینا اور پوری بات میں خبر کوئی نہیں دیا پوچھتے رہے ہیں کوئی خبر ہی دے دو خبر یہ ہے کہ بس لئے کرنے گا میں نے کالے چشمے پہنے عظر بھائی بولنے تو دیا کریں عظر بھائی آپ نے اینک اس لئے پہنے لیے آپ کی چمک باہر نہ آگئے آپ کے گالوں پہ جو لالی ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ سے بات ہوئی تھی کہ اخلاقی طور پہ یہ کام نہیں کرنا بھائی اخلاق سے کیا تعلق نون لکھ کا اور جو ان کا نشا کرتے ہیں ان سے کیا تعلق اخلاق کا بھائی جان اخلاق کی بات ہوتی تو امریکہ جاں اگر اخلاق میں بات کرتے ہیں اگر اخلاق میں بات کرتے ہیں امریکہ کی دالت پر فیصلے ہوں پہلی دفعہ مجھے آپ کی سکرین پہ دانت بھی نظر آئے ہیں مجھے تو مزا ہے ہم تو دوبارہ بھی آ جائیں گے بہت 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 بے صاحفیوں پہ جو بھائی بات تو کرلیں نیتیں آپ کو مفیق کر جاتے ہیں آپ نے کوئی بات نہیں کہی پاکستان پہ صاحفیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو afer کیا جا رہا ہے چینل اوف afer ہو رہے ہیں صاحفیوں پہ پرچے ہو رہے ہیں تو آپ نے جو پرشاہ کرے ہیں علی رواز عبان صاحب آپ نے جو بیا جاویل لتیر صاحب پرشاہ کرے ہیں دہشت گردی کا یہ جو یہ وہ نشہ ہے یہ جو عزر چاویز سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی کریں آپ جو مرضی کریں اگر میرے اللہ نے مجھے شعور نہیں دیا ہوا تو آپ اس کا نیمو بدل نہیں ہو سکتا اب شعور سے تو لڑائی نہیں ہے علی رواز عبان صاحب جس دن شعور بیا جا رہا تھا میرے عزر بھائی لہور کے تھانوں میں جاویل لتیر صاحب مریم ورنگزیب صاحبہ کے اوپر جو مقدمہ ہوئے اور اسلامباد میں میں نے سنو ہے کہ علی بھائی آپ نے بھی ان پر کیا تو پھر دیکھیں دہشت گردی کا مقدمہ جب آپ عمران خان کے خلاف تو اس کی تنقید کرتے تو جاویل لتیر صاحب کی خلاف بھی نہیں ہونا چاہیتا اج بیسے بھی اسلامہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ فلنڈ گیٹ کھل جائے گا اس سے جناب تقریروں پر اگر دیکھ اس گردی کے مقدمے ہونے لگے علی بھائی آپ نے کیوں کی ہے یہ کام ایٹی اے کے تحت اچھا میں نے تو درخواست دی ہے ابھی اس پر ایف آئی آر نہیں ہوئی اگر دو دن تک نہیں ہوگی تو ہم انشاءاللہ ترکوٹ میں جائیں گے ایک سو بائس اے کے تحت اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرائیں گے مسئلہ کیا دیکھیں جاویل لتیر صاحب نے ہمارے دور کے اندر ایک پاکستان ٹوٹنے کی بھی بات کی جاویل لتیر صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بڑے سینئر پولیٹیشن ہیں پڑی یہ بیچارے استعمال ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے پیچھے گیم کیا ہے گیم یہ ہے کہ آپ نے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں پاکستان کے اندر ریجیمز جکٹیٹیشپز رہی ہیں پاکستان کے اندر بھٹو کے بعد پولیٹیکل ریجیمز آئی ہیں پر کسی پولیٹیکل ورکر اور کسی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف مذہب کو بیس بنا کے مذہب کو بنیاد بنا کے اس طرح کی حرکتیں نہیں یہ میں آپ سے ایک نہیں کرتا ہوں کہ مذہبی بیس کے اوپر نہیں ہوئی اس کا بیچارہ شکار ہو چکے ہوئے ہیں ان کے سر پہ وار ہوا تھا مجھے یاد ہے پٹی مانکہ ٹیوی شوز کے اندر آتے ہوتے ہیں پر وہ پٹی کا کیا فائدہ جاویل لطیب صاحب جب آپ وہ حرکت خود کرنے جا رہے ہیں آپ پبی ٹیوی کے اندر مریم اور اگزیب کے وسائل پاکستان کے ٹیکس پیئر کے وسائل جوز کرتے ہوئے آپ یہ ہے کہ عمران خان مسلمان نہیں ہے یہ آپ کو کس نے کہا یہ توہین مذہب ہے یہ آپ پاکستان کے کونسٹیوشن کی توہین کر رہے ہیں یہ میں آپ سے اگری کہتا ہوں یہ نہیں ہو رہا کیا تھا لیکن آپ کو بھی موقع دینا گیم پلین یہ ہے سنے 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 یار کامران بھائی سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا کیا سلمان تاثیر کو جنگے نے قتل کیا علی بھائی آپ نے الزام لگا دیا آپ دوسری پارٹی کا بھی موقع سن لینا یہ ویسے میں اگری کرتا ہوں اگر آپ نے عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے خودانہ خاصتہ کہ مسلمان ہی نہیں ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے اور میرا خیال سے آپ نے یہ کہا ہے لیکن برحال میں کہتا ہوں معافی تلافی کر کے جان چھوڑا دینے چاہی یہ ساری پارٹیز کو جی علی بھی میاں جاوالیتی صاحب کامران ایک تو آپ نے جو ابھی بات کی ہے یہ بات بلکل سیاکو سباب سے اور حقیقت سے ہٹ کے کی ہے کہ میں نے کسی کو غیر مسلم کہایا ہے یا میں نے کسی کو کافر کہا ہے میں نے وہ کلپ سنوائے ہیں جو عمران ہاں کہتا ہے میں نے وہ باتیں کی ہیں جو عمران ہاں